السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یومی لقائلہ عباد اللہ اوسیكم بنفسی بتقو اللہ اتقل اللہ فإن خیر زاد التقوى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں وہ تاقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں زندگی کو تقوی کی بنیاد پر قائم کریں اور تقوی کے سایہ میں زندگی گزاریں حیاتِ انسانی کے تحفظ کے لیے خدا وان تبارک و تعالی نے تدبیر فرمائی ہے اور تدبیر فرمائی ہے وہ تدبیر جس کا نام تقوی ہے اور انبیاء کرام آئمہِ حدا اور علماء کو ترویجِ تقوی اور تنفیذِ تقوی کا حکم دیا ہے وہ تبلیغِ تقوی کا فرمان دیا ہے تقوی کے حسار میں انسان کی زندگی رشد کرتی ہے اور تقوی کے سایہ میں محفوظ بھی ہے انسانی حیات کچھ ایسی آفات ہیں جو انسان کو لاحق ہیں جو زندگی کو ختم کر دیتی ہیں اور کچھ ایسی آفات ہیں جو زندگی کی رشد اور ارتقاء و تقامل کو رک لیتی ہیں ان دونوں سے تحفظ کے لیے تدبیر کی ضرورت ہے جیسے نباتاتی عالم میں پودوں میں اور اشجار میں درختوں میں گیاہان میں یہ قانون ہے کہ کچھ امور ایسے ہیں جو نباتی حیات کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور کچھ ایسے امور ہیں جو نباتی حیات کو رشد و نمو نہیں کرنے دیتے نشو نما نہیں کرنے دیتے یہ دونوں آفتیں ہیں اور ان سے تحفظ ضروری ہے تاکہ نباتی حیات قائم رہ سکے انسانی حیات نباتاتی اور نباتی حیات سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور ضرورت ہے کہ اس کے تحفظ کے لیے اقدام کیا جائے نباتی حیات کے تحفظ کے لیے احتمام کرتے ہیں انسان ہرچند جہاں اپنا انسانی مفاد درکار ہو وہاں پر نباتی حیات کو محفوظ رکھتے ہیں لیکن جہاں نہ ہو تحفظ ان کا وہاں پرواہ نہیں کرتے مثلا اگر کسی نے کھیت آباد کیا ہے فصل کاشت کی ہے اس کا باغ ہے اور باغ کے اندر اس کے سمرات ہیں یا دیگر کوئی نباتی حیات سے متعلقہ اس کا درامت کا کوئی ذریعہ ہے تو اس کی وہ بہت خوبی حفاظت کرتا ہے اپنے کھیت میں باغ میں کسی آفت کو گسنے نہیں دیتا وہ حیوانات جو نباتات کو چر جاتے ہیں انہیں دور رکھتا ہے اپنے ماحول سے اور جو حشرات نباتی حیات کو ختم کر دیتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے ان کے لیے احتمام کرتا ہے دواؤں کا چھڑکو کرتے ہیں ہر حفاظتی عمل انسان انجام دیتا ہے تاکہ اس نبات سے حاصل ہونے والا حل محصول اور فصل اسے نصیب ہو لیکن کچھ نباتی حیات ہے جو فصلوں سے زیادہ یا فصلوں جتنی ہی ضروری ہے اور وہ جنگلی نباتات جنگلات ہیں جنگلات میں جو نباتات ہیں پودے ہیں درخت ہیں یہ انسانی حیات کے لیے بھی ضروری ہیں اور انسان کے فائدے میں بھی ہیں لیکن ان کی پرواہ نہیں کرتے انہیں بدردی سے انسان خود ختم کرتا ہے اور جنگلی نباتات اگر ختم ہو جائیں یا جنگلات ختم ہو جائیں تو انسانی زندگی بھی خطرے میں ہیں اور نباتاتی زندگی بھی خطرے میں ہیں جیسے پاکستان میں ہوا ہے کہ جنگلات کو مکمل طور پر نابود کر دیا گیا ہے اپنی ضرورتوں کے لیے اور مفادات کے لیے جنگلات کو نابود کیا ہے جس کے نتیجے میں اب انسانی حیات کو خطرات ہیں کچھ لوگ ہیں جو ہر ملک میں ہیں اور عالمی سطح پر بھی ہیں تنظیمیں ہیں افراد ہیں ادارے ہیں جن کے اندر یہ شعور پیدا کیا گیا ہے کہ نباتی حیات کو محفوظ رکھنا لازمی ہے تاکہ انسانی زندگی محفوظ رہے لہذا جنگلات کے تحفظ کے لیے قوانین بناتے ہیں تنظیمیں بناتے ہیں فورسز بناتے ہیں محافظین بناتے ہیں اور ہر اقدام جو جنگلات کو محفوظ رکھنے کے لیے لازمی ہے انجام دیتے ہیں اکثریت بے شعوری کی وجہ سے جنگلات کو نقصان پہنچاتے ہیں یا خاتمہ کرتے ہیں لیکن ایک اقلیت میں یہ شعور موجود ہے کہ اس حیاتی اور بنیادی چیز کو ختم نہ کیا جائے شدید احتمام ہیں بعض ممالک کے اندر جنگلات کے تحفظ کے لیے اگر ایک درخت کاٹ دیں یا نقصان پہنچائیں اس کو تو انسان کو بہت سخت سزاؤں کا سامنا ہے جرمانیں ہوتے ہیں مالی طور پر اور پابندیاں لگ جاتی ہیں انسان پر اس کے حقوق محدود کر دیے جاتے ہیں انسان کے وہ جو جنگلات کو یا نباتات کو نقصان پہنچاتے ہیں لیکن جہاں شعور کی کمی ہو جن اقوام میں وہاں جنگلات کو بے درق طریقے سے نابود کر دی ہیں جیسے پاکستان میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے کہ جنگلات کا وجود ختم ہو گیا ہے اب پرانی نساب کی کتابیں جو شاید بیس تیس سال پہلے پڑھا ہی جاتی تھیں ان میں ذکر تھا پاکستان میں چند جنگلات کا اب وہ بھی نہیں ہیں نساب میں جن جنگلات کا ذکر کن کا کرے ہیں نہیں نابود کر دی ہیں سارے لیکن جن ممالک کو یا جن اقوام کو یا جن افراد کو یہ شعور ہے ان کی افادیت کا علم ہے وہ اس کے لیے اپنی جان سے زیادہ تحفظ کی کوشش کرتے ہیں نباتات کے لیے خصوصاً جنگلی حیات کے لیے اور اس سے بڑھ کر آگے بھی ہیں لوگ جو حیوانی زندگی کے تحفظ کے لیے کوشش آئے ہیں کہ حیوانات بھی زمین پر ان کو تحفظ دیا جائے ہر طرح کی حیوانی زندگی عطا وہ حیوانات جو انسان کے کام نہیں آتے بظاہر یا وہ حیوانات جو بظاہر انسان سمجھتا ہے اس کے لیے نقصان دے ہیں ان کے تحفظ کے لیے بھی احتمام کیا گیا ہے ان کے لیے باقاعدہ مخصوص علاقے بنائے گئے ہیں جن کے اندر یہ محفوظ رہیں یہ چیزیں مثلاً سامپ حیوانی حیات کا ایک چوز ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ انسان کے لیے خطرناک زہریلہ ہیں اور جہاں بھی کسی کو سامپ نظر آئے تو اسے مارتے ہیں یا اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سامپ نظر آئے تو فوراں مار دو محاورے بنے ہوئے ہیں کہ سامپ کا حکم یہی ہے کہ اسے فوراں مار دو لیکن بعض ایسے افراد یا اقوام یا معاشرے ہیں جہاں پر ممنوع جرم ہے سامپ مارنا اور درست ہے یہ شعور کہ سامپ کوئی شیطان نے تو پیدا نہیں کیا اللہ کی مخلوق ہے زمین کے لیے ہے اور لازمی ہے اس کا زمین پہ ہونا وہ بھی زمین کے حیاتیاتی نظام کا ایک حصہ ہے جزہ ختم ہو گیا تو خلل پیدا ہوگا حیات زمین پہ خلل ہوگا حیوانی اور انسانی زندگی میں اختلال پیدا ہو جائے گا اگر یہ ایک نو ختم ہو جائے سامپ ختم ہو جائے وہ اس کو تحفظ دیتے ہیں سامپ مارنا جرم ہے سامپ پکڑنا جرم ہے سامپ کو ختم کرنا جرم ہے اسی طرح پرندے ہیں جنہیں ہم غیر ضروری سمجھتے ہیں لیکن حیاتیات کے ماہرین کے نزدیک ان کا ہونا ضروری ان کو تحفظ دیتے ہیں آگاہی نہیں ہے سطح آگاہی ہماری بہت کم ہے قلیل ہے چونکہ منبع آگاہی کا نہیں ہے کوئی ہمارا تعلیمی نظام آگاہی کی بنیاد پر قائم نہیں ہے ڈگری کی بنیاد پر قائم ہے پاکستان کا تعلیمی نظام بہت ہی کھوکلا ہے بہت ہی کھوکلا ڈھول کی طرح ہے پاکستان کا تعلیمی نظام ڈھول ہے اندر سے خالی ہے باہر سے بولتا بہت ہے شور اس کا زیادہ ہے لیکن اندر سے بلکل خالی ہے ڈھول ڈھول کتنا سوجا ہوا ہوتا ہے کتنا حجم ہوتا ہے کتر کتنا اس کا بڑا ہوتا ہے لیکن وزن نہیں ہوتا چونکہ بجانے کیلئے ہوتا ہے اور کسی کام کیلئے نہیں ہے ڈھول کو آپ ستون کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے اتنے بڑے کتر کا ڈھول ہے اگر تین چار ڈھول رکھ کے ان کے اوپر چھٹ ڈال دی جائے نہیں کر سکتے یہ کام ڈھول کو میز کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے کسی اور وسیلے کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے اس کی خرابی ہے کہ خالی ہے اندر سے کھوکھلا ہے یہ ڈھول ایک شخصیت ہے یا ایک شخصیت کی علامت ہے معاشرتی سماجی شخصیت کی علامت ہے جس کے اندر کھوکھلا پان ہو اندر سے خالی ہوں اور باہر سے اس کے اوپر چمڑے یا سندیں لپٹی ہوئی ہوں مثلا ڈگری یں لپیٹ کے آپ ڈھول بنا دیں بڑی بڑے شخصیات ڈاکٹر پروفیسر علام لیکن اندر سے خالی اور کھوکھلے کھوکھلے پن کی ایک علامت یہ ہے کہ آگہی نہیں ہے تعلیم کے اندر تعلیم یافتہ طبقے کوئی آزم آلیں زندگی کے بنیادی یا انسان سے متعلقہ بنیادی موضوعات سے ناعشنائی ہے مکمل طور پر اوپر سے نیچے تک نہ استاد کو پتا ہے نہ شاگرد کو پتا ہے لیکن سندیں ڈگری دونوں کے پاس موجود ہیں محقق دونوں ہیں اور سندوں سے کمرے بھرے ہوئے اگر آگہی سطح آگہی ہماری بڑی ہوتی زیادہ ہوتی تو ہمیں یہ احتمام معلوم ہوتا کہ حیات حیوانی اور حیات نباتاتی کے تحفظ کے لیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا قوانین ہیں کیا دستورات ہیں کیا اقدامات ہو رہے ہیں ہمارا میڈیا بھی یہ آگہی نہیں دیتا نظام تعلیم بھی یہ آگہی نہیں دیتا اور بھی کوئی منبع ایسا نہیں ہے جو ہمیں اس زمینی حقیقت کے متعلق ہماری آگہی بڑھائے سطح بڑھائے شعور کی اس لیے لا پرواہ ہیں غافل ہیں بے توجہ ہیں ہم اور جو چیزیں دنیا بچاتی ہے وہ ہم برباد کر رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں اپنا ہی ماحول زرخیز علاقوں کو سہراؤں میں اور ریگستان میں تبدیل کر رہی ہیں اسی تباہی کا ایک حصہ پہلے بھی اشارہ کیا تھا ایک حصہ ایک کام جو تدریجن پاکستان میں سورت کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جنگلات اور ذرات بہت تیزی کے ساتھ ختم کر کے اس کے اوپر رہشی کالونیا بنا رہے ہیں شہر تعمیر کر رہے ہیں گھر بنا رہے ہیں دہاتوں میں بھی جا کر دیکھیں بہترین زمین زرخیز ترین زمین میں بہت بڑا بنگلہ بنا ہوگا کوٹھی بنی ہوگی فارم بنا ہوگا اس میں گاڑیاں کھڑی ہوں گی اور کوئی مشینی کام اس کے اندر ہو رہا جو ایک طرح سے دہات گھوں اور گھوں کے رہنے والے اصل حیوانی اور نباتاتی حیات کے محافظ سمجھے جاتے ہیں نگہبان سمجھے جاتے ہیں دہکان ہوتے ہیں کسان ہوتے ہیں ہساری ہریالی سبزہ آبادی زمین کی ان کے رہین منت ہوتی ہے لیکن وہ بھی بے شعوری کی وجہ سے اس بات پہ تل گئے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے ہاتھوں سے اس کو نابود کرنا ہے اور آپ دیکھیں جس طرف بڑے بڑے ہوسنگ سکیمیں ہیں جیسے آپ دیفنس لاؤر کے چاروں طرف آپ دیکھیں آپ کو دیفنس سوسائٹی ملے گی لاؤر کے جس طرف نکل جائیں آگے دیفنس نظر آئے گا آپ کو کئی کلومیٹر مربع علاقہ انہوں نے کوٹیاں اور بنگلے بنا کے روڈ بنا کے اور انسانی رائشوں میں تبدیل کر دیا ہے جبکہ یہ سب ذری علاقہ تھا یہ سب ذری علاقہ ہے یہ جنگلات تھے یہ سارے ایک تباہی یہ آسنگ سوسائٹیاں جو بنا کر رہی ہیں وہ مثلا شہر کے جو پرانے علاقے ہیں اس وقت لاہور کو اگر تعمیر کرنا ہے تو اندرون لاہور تعمیر کریں جہاں کہ پوسیدہ مارتے ہیں خطرناک مارتے ہیں گرتی ہیں ہر برسات کے موسم میں کئی بلڈنگیں گر جاتی ہیں ملبے میں لوگ دب جاتے ہیں کچھی مارتے ہیں ان پرانے محلوں کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے یہاں پر آبادی کو جہاں پہلے سے آبادی ہے اسی کو بہتر کر کے وہاں آبادی آئن کی جائے لیکن ہر نئی اینٹ ایک نئے ذریعی علاقے میں نصب کی جاتی ہے اور اس تیزی کے ساتھ سوسائٹیاں اور کالونیاں اور شہر پھیل رہے ہیں اسی تیزی کے ساتھ باغات جنگلات کھیت کم ہو رہے ہیں اور اس تباہی کا نتیجہ خود یہی بھگ دیں جو ویران کر رہے ہیں یہی ویران کرنے والے اس تباہی کا نتیجہ بھی بھگ دیں گے ابھی بھی بھگت رہے ہیں اور آئندہ مزید بھگ دیں گے اس کا ہر طرح طرح طبیعی بلائیں آفات کو دعوت دے رہے ہیں نازل ہوں گی موسم کے اندر مخرب اثرات پڑیں گے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت نظام زمین کے اندر بنایا ہے بہت عالی شان نظام بنایا ہے ہر چیز ہر چیز سے جھڑی ہوئی ہے ہر چیز ہر چیز سے مرتبط کی ہوئی ہے تعلق ہے ان کا علوم نے یا انسانوں نے وہ تعلق کشف کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن الہی نظام کے اندر وہ تعلق آپس میں قائم ہے ہر شئے کا ہر شئے کے ساتھ اب تدریج ناستہ ہم بھگت رہے ہیں پانی کا بہران ہے سیلابوں کا بہران ہے خوشک سالی کا بہران ہے غزا کا بہران ہے توانائی کا بہران ہے ہر بہران انسان کو دامنگیر ہو رہا ہے اپنے ہاتھوں سے یہ تباہی پھیلائی ہے یہ حیات کے اس نظام کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حیات کا ایک چین بنایا ہے اس کا یہ جز حصہ ہے اسے تحفظ دینا محفوظ رکھنا بھی تقوی ہے علماء اخلاق نے تقوی فقط صفت نفسانی قرار دیا ہے تقوی تحفظ ہے حیات انسانی کا لیکن حیات انسانی کا تحفظ کا موضوع بہت وسیع ہے صرف چاند عادتوں کے اندر منحصر نہیں ہے یہ بھی تقوی ہے کہ آپ اپنے ملک مملکت سرزمین کو برباد نہ کریں تباہ نہ کریں بے تقوی انسان جو جنگلات ویران کرتے ہیں بے تقوی انسان جو زری زمین کو ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں تبدیل کر رہے ہیں مجرمین ہیں آئندہ نسلوں کے مجرم ہیں موجودہ معاشرے کے مجرمین ہیں یہ لوگ اگر اگر با تقوی لوگ ہوں وہ ان چیزوں کو تحفظ کریں گے ایک درخت کارٹ کے ایک مکان نہیں بنا سکتے الٹ کام کر سکتے ہیں غیر آباد مکانات یا ویران مکانات ایک کام جو دین کے نام پر بھی کیا جاتا ہے وہ بہت بڑے بڑے رقبے قبرستانوں پھر ان کے لئے خودساختہ دینی احکام بنائی ہوئیں کہ جب ایک دفعہ ایک چیز قبر بن جاتی ہے تو وہ قیامت تک قبر رہنی چاہیے ایسا کس دین میں نازل ہوا ہے کہ ایک دفعہ جو سرزمین قبر بن جائے جو جگہ وہ قبر ہی رہے گی اس وقت تک وہ قبر شمار ہوگی جب تک اس کے اندر مردہ ہے جب مردہ گل سر جائے دفن ہی اسی لئے کرتے ہیں کہ گل سر جائے ہمارے ذائنوں میں یہ ہے کہ گل سر جانا گناہ کی علامت ہے جو گناہ ہوگا اسے اگر مٹی میں دفن کریں تو گل سر جائے گا اگر وہ ولی اللہ ہوا اگر بہت تقوی انسان پر ازگار ہوا تو اس کا جسم سالم رہے گا جسم مٹی میں سالم رہنا تقوی کی علامت نہیں ہے مٹی میں دفن ہی اس لئے کرتے ہیں کہ جسم مٹی میں ختم ہو جائے مزمہل ہو جائے اسی کا حصہ بن جائے تحلیل ہو جائے مٹی میں دفنانے کا حکم یہی ہے کہ مٹی میں حتما دفن آئیں تاکہ جسم مٹی میں تحلیل ہو جائے جسم کے اجزاء مٹی بن جائیں دفن کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ گل سڑ جائے اور مٹی کرتی ہے یہ کام بعض جگہیں مٹی ہیں جیسے بعض علاقوں کی جہاں کیمیاوی مواد مٹی کے اندر پایا جاتا ہے جیسے گندک ہے کسی جگہ نمک ہے کسی جگہ یا اور کیمیاوی مواد ہیں وہ نہیں کرنے دیتے ان کے اندر کوئی چیز جگر ڈال دی جائے تو جسم کو تحلیل نہیں ہونے دیتے اسی عالت میں کوئی چیز بھی ہو اسی عالت میں محفوظ رہتی ہے اس کو کرامت اور موجزہ نہیں کہتے کہیں بھی نہ کسی عدیس میں ہے نہ کسی آسمانی کتاب میں کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے جسم سالم رہیں گے جو غیر اچھے لوگ ہیں ان کے جسم گل سڑ جائیں گے بلکہ دفن کا مطلب یہ ہے کہ گل سڑ جائیں جب گل سڑ جاتا ہے قبر کا موضوعیت ختم ہو جاتی ہے اب وہ قبر نہیں ہے اس زمین کو دوبارہ قبر بنا سکتے ہیں اگر وقف نہ ہو وقف کی یہ قبر کے لئے تو پھر قبریں ہی بنتی رہیں گے لیکن یوں نہیں ہے کہ ایک ہی نسل اس میں دفن ہو پرانے قبرستان مثلا لاہور میں شہر کے اندر پرانے قبرستان صدیوں پرانے ان میں نئے مردے دفن نہیں کرنی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے نئے نسل کہاں دفن ہوگی اس طرح تو ساری زمین سارا پاکستان قبرستان میں تبدیل ہو جائے گا ہر مرنے والے کو نیا پلات چاہیے قبر کے لئے رائش کے لئے مکان چاہیے مرنے کے بعد نیا پلات قبر کے لئے چاہیے اتنا کہاں سے پاکستان لوگ آپ کو کنالوں میں رکھ بے چاہیے رہنے کے لئے پھر آگے بڑے بڑے پلات چاہیے مرنے کے لئے تو کدھر پھر رہوگے کہاں اگو گے کہاں سے کھو گے کہاں سے کچھن اتنے بڑے بڑے بنا لئے ان میں پکانے کے لئے بھی کوئی پلات رکھو تاکہ اس میں کچھ سبزی ہوگے پیاز ہوگے گندم ہوگے تاکہ کچھن میں خوبصورت کچھن میں پکا بھی سکھو کچھ پکانے کے لئے سب کچھ باہر سے منگوانا پڑے گا چائنہ سے منگوانا پڑے گا پیزا برگر کھو گے سارے زمین کو بہت محتاط طریقے سے استعمال ملاؤ آبادی بڑھ رہی ہے جب بہت محتاط ہوتے ہیں تو سوسائٹیاں کم نہیں کرتے یا پلاننگ نہیں کرتے زمین کے لئے آبادی پہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ آبادی نہیں بڑھنی چاہیے اب پاکستان کے اخباروں میں روزانہ ایک مسلقی تبلیغ ہوتی ہے منصوبہ بندی کی بچے کم پیدا کریں ایک دن شیعہ مولانا کی تصویر لگی ہوتی ہے بڑی سی اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ بچے کم پیدا کریں دوسرے دن بریلوی عالم کی تصویر لگی ہوتی ہے دوسرے دن دیوبندی عالم کی چوتھے دن اہل حدیث کی یعنی آبادی کنٹرول کرنا بھی مسلقی اور فرقی روخ اختیار کر گیا ہے شیعہ عالم کی اب آقابہ کے ساتھ تصویر ہے بہت بڑی اخبار کے اندر آتی ہے روزانہ آتی اور اس میں نیچے لکھا ہوتا ہے آبادی کم کرو شیعہ عالم کو شیعہ ہی مانیں گے بات اس کی بریلوی کی بریلوی والے مانیں گے دیوبندی کی دیوبندی مانیں گے آپ زمین کو درست اگر تقوی ہو حکمرانوں میں تقوی ہو سیاستدانوں میں تقوی ہو قوم میں تقوی ہو علماء میں تقوی ہو یونیورسٹیوں میں تقوی ہو کالجوں میں تقوی ہو پڑھانے والوں میں تقوی ہو یہ بات تقوی قوم تحفظ دے گی تقوی نام ہی تحفظ کا ہے حیات کے تحفظ کا نام تقوی ہے تقوی وسیع موضوع ہے حیات کے تحفظ کے لئے یہ ختم کر دیں یہ خودساختہ دین کہ جہاں ایک دفعہ قبر ہو گئی مثلا سو سال پہلے قبرستان تھا ابھی تک وہی سو سالہ پرانا مردہ ہی وہاں رہے گا اس میں اگلی نسل کو بھی دفن کرو کچھ عرصے بعد یہ سعودی عرب میں یہ کام کرتے ہیں وہ قبرستان بقی جو صدیوں سے قبرستان ہے اور وہ تو نہیں ہے جتنا اس وقت تھا اور اس میں کئی نسلیں دفن ہو رہی ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں کہ قبریں بنی ہوئی ہیں اس میں مردہ دفن ہوتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد وہ قبر خالی ہو جاتی ہے زیرے گل سڑ جاتا ہے اسی کے اندر نیا مومن دفن کر دیتے ہیں نیا مسلمان اس میں دفن کر دیتے ہیں بلکہ وہاں کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ مردے کو جلدی مضمئل ہونے کے لئے یہ ساتھ کچھ کیمیکل بھی ڈالتے ہیں کہ جلدی گل سڑ جائے چونکہ بقی ایک موہم قبرستان ہے سب چاہتے ہیں وہاں دفن ہوں ابھی بھی لوگ دفن ہو رہے ہیں اسی طرح سارے قبرستان ہو نئے قبرستان نئے پلات خریدنے کی ضرورت نہیں ہے انہی قبرستانوں کو نئی نسل مثلا شہر میں اگر دو بڑے قبرستان ہیں ایک بھر گیا ہے تو وہ پرانی قبریں نئے سرے سے آباد کرنا شروع کر دیں بے شک تختیاں سب کی لگی ہوئی ہوں کہ یہ فلاں فلاں کی قبر یہاں ان کا جنازہ دفن ہوا تھا قبر کو عبدالعباد تک رکھنے کے لئے ایک شخص کے نام پر یہ تو کسی جگہ کوئی حکم نہیں ہے ہم نے خود سے یہ مردوں کے ساتھ عقیدت کے تحت یہ بنا لیا ہے اور اس طرح زمین آبادیوں کے لئے کالونیوں کے لئے پھیلاتے جا رہے ہیں کاروباری مقاصد کے لئے نہ انسانی ضرورت کے لئے کاروبار کے لئے مثلا پیسے چاہیے پیسے کا اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا کاروبار پراپرٹی کا ہے بلڈرز کا ہے زمینیں خریدیں دڑا دڑا اور ان میں مکان بنائیں اور بیچیں جو خرید رہے ہیں وہ بھی رہنے کے لئے کم خریدیں کاروبار کے لئے زیادہ خریدیں گے یہ مکان خریدیں گے مہنگا ہوگا پھر بیچ دیں گے اور اس طرح اپنی زندگی کا دائرہ تنگ کر رہے ہیں امکان آئندہ نسلوں کے لئے تنگ کر رہے ہیں اگر ہماری آگاہی کی سطح ہوتی یعنی ہمارا نصاب تعلیم اور ہمارا میڈیا اور ہمارے معلمین ہمیں یہ سارے حقائق بتاتے رہیں ساتھ ساتھ کہ حیاتیات کی اہمیت کیا ہے اور اس کے درجات کیا ہیں نباتی حیات کیا ہے حیوانی حیات کیا ہے تو پھر ان کے اندر انسانی حیات کے لئے بھی احساس پیدا ہوگا چونکہ یہ سارے تحفظات دراصل انسانی حیات کے لئے ہیں اگر نباتی حیات بچانی ہے تاکہ انسانی حیات کو تحفظ ملے اس کو ضروریات اس کی فراہم ہوتی رہیں غزائی ضروریات اور دیگر ضروریات جو انسانی حیات کے لئے لازمی ہیں حیوانی حیات کا تحفظ بھی نتیجہ تن جو اس کا سمرہ فائدہ نکلتا ہے وہ انسانی حیات کے تحفظ کے لئے ہیں اور ظاہر ہے کہ نباتی اور حیوانی حیات انسان کی معنویت نہیں بڑھاتا انسان کی مادی ضروریات مادی حیات کا تحفظ ہے کھیتوں میں فصل اگتی ہے تو اس سے روحانیت اور معنویت تو انسان کو حاصل نہیں ہوتی غلہ ملتا ہے اور غلہ انسان کی زندگی کے لئے ضروری ہے جس شعبے میں بھی حیات انسانی کے خاتمے کا کوئی کام ہو رہا ہو وہ جرم ہے مجرمانہ کام ہے اور اس کے لئے سزا ہے دین کے اندر حیات انسانی کو نابود کرے کوئی خواہ وہ بالمباشرہ یہ کام کرے یعنی بلا واسطہ یہ کام کرے یا بال واسطہ یہ کام کرے بالمباشرہ کرے یا تسبیب کے تک کرے یعنی سبب فراہم کرے جیسے حیات انسانی کو ختم کرے جنگلات ختم کرے حیات انسانی کو ختم کرے زمین کا محلیات کا نظام خراب کر کے حیات حیوانی کو نقصان پہنچا کر حیات انسانی کو خطرے میں ڈال دیں تسبیب یہ بتسبیب جنایت ہے حیات انسانی پر اگر خود انسانوں پر آکر گولیاں برسائیں خوب یہ بالمباشرہ قتل ہے حیات انسانی کا خاتمہ ہے دونوں جرم ہیں دونوں جنایت ہیں اس کا تحفظ جائیے تحفظ ہی تقوی ہے لکم فی القصاص حیات یا علی الباب لعل تتقون قصاص میں تمہارے لئے حیات ہے قصاص یعنی جو حیات انسانی کو خطرے میں ڈالتا ہے جو آمل بن چکا ہے آمل حلاقت میں تبدیل ہو گیا ہے اس آمل حلاقت کو ختم کرنا قصاص ہے یعنی جرم کی پاداش میں جرم کی سزا میں جو سزا دی جاتی ہے اسے قصاص کہتے ہیں پہلے کوئی انسان جرم کرے لیکن وہ جرم معمولی نہ ہو وہ جرم حیات انسانی کو خطرے میں ڈالنے سے تعلق رکھتا ہو اس کے لئے قصاص ہے قتل جو مباشرتا قتل ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے اور یہ بھی بہت محدود درجے تک ہمارے علماء مجتہدین نے قصاص کے حکم کو بیان کیا ہے بلکہ اصلا سرے سے قصاص کا نظام و قصاص اور حدود الہیہ کا نظام زمین سے معتل ہے لاغو تو کہیں بھی نہیں ہے اگر پاکستان میں مثلا قصاص کیا جاتا ہے تو یہ برطانوی آئین کے مطابق سزائے موت دی جاتی ہے نہ اسلامی آئین کے مطابق پاکستان کا عدالتی نظام اسلامی نہیں ہے برطانیہ کا ہے اس کے اندر جو سزائیں متعین ہیں وہی سزائیں رائج ہیں دی جاتی ہیں لیکن اگر وہاں سزائیں ختم ہو گئی تو اسلامی قوانین کی روح سے کوئی کام کرنے کیلئے تیار نہیں ہے ایک کوٹ بنائی تھی زیال حق کے زمانے میں شریعت کوٹ عدالت قائم کی گئی تھی چونکہ وہ بھی نیت کچھ اور تھی دین کی خاطر عدالتیں نہیں قائم کی گئی تھی بلکہ سیاسی مقاصد کے لئے اقتدار کے لئے کی قائم کی گئی تھی اس وجہ سے ان کی کوئی تاثیر بھی نہیں ہوئی لیکن بظاہر ایک عنوان تھا مقدس نام تھا شریعت عدالت کا شریعت عدالت ہیں جنہیں اسلامی قوانین کے تحت مقدمات سنے جائیں گے اور فیصلے کیے جائیں گے اسے بھی ختم کر دیا کہ اس قسم کی عدالت مسلمان ملک کے لئے ضروری نہیں ہے آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے فوجی عدالتوں کی ہے فوجی عدالتیں قائم ہو جاتی ہیں شریعت عدالت کی پاکستان میں گنجائش نہیں ہے پاکستان میں پچھلی حکومت جو مسلم لیگ کی تھی اس سے پہلے جو حکومت گزری ہے پیپرز پارٹی کی ان کا پانچ سالہ دور اقتدار میں سزائے موت پر عمل درامت نہیں ہوا پانچ سال پورے پاکستان میں کسی کو فانسی نہیں دی گئی سزائے موت نہیں دی گئی دہشت گردوں کو نہیں دی گئی قاتل کو نہیں دی گئی جنایت کار وں نہیں ہوا سابقہ حکومت کے نصف دور گزرنے کے بعد کوئی پشاور حادثہ جو ہوا فوجی سکول پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور اس عملے کے بعد ایکشن پلان بنا اور اس میں دوبارہ سزائے موت دینا شروع کی اس سے پہلے پاکستان میں سزائے موت عملا ختم ہو گئی تھی سزائے موت عدالتیں سناتی تھی عمل نہیں ہوا تھا کسی کو فانسی دی نہیں گئی تھی بلکہ زیادہ تر مجرمین قاتل دہشت گرد بری قرار دیے جا رہے تھے باعزت طریقے سے بری قرار دیے جا رہے تھے کیوں یہ کام کرتے تھے چونکہ عالمی سطح پر ان کو دنیا کے سامنے مغربی ممالک کے سامنے وہ مغربی ممالک جن کے اندر خود سزائے موت کا نظام جاری ہے اپنے ملکوں میں ہیں لیکن اسلامی ممالک پر دباؤ ہے کہ آپ سزائے موت نہ دیں اور اپنے آپ کو مادرن اور روشن فکر ثابت کرنے کیلئے ہمارے حکومتوں الٹا کام کریں تو بھی دوسروں کے کہنے پر کرتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے وہ کہیں لشکر بناو لشکر بنا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں لشکر ختم کرو لشکر ختم کر دیتے ہیں وہ فرمن بردار ہیں تاغوتوں کے قصاص عملا معطل تھا اس دوران کچھ افراد نہیں اس موضوع کو چھیڑا بھی ہے لیکن پاکستان چونکہ جذباتی قسم کا ماحول ہے نظریاتی ماحول نہیں ہے پاکستان میں جذباتیت ہے سیاست میں بھی اور مذہب میں بالخصوص قومیت میں مذہب میں اور سیاست میں جذباتیت ہے انتہا درجے کی جذباتیت ہے ہر چیز کو جذبات احساسات کے ترازو میں اور آئینے میں دیکھا جاتا ہے جذبات سے ڈرتے ہیں جہاں جذباتی ماحول بن جائے وہاں کتراتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ عمل کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے جذبات کی بھی پرواہ نہیں کرتے جس طرح ابھی آٹھ مارچ کو ایک مارچ ہوا خواتین کا مارچ ہوا ملک مختلف شہروں میں خواتین مارچ یعنی ایک بےہیائی اور بےہودگی اور بدتمیزی کی گئی در حقیقت جو قدریں ہیں مسلمانوں کی ان کی ایک تضحیق یا عورتوں کو بغاوت پہ عبارنے کے لیے یہ کام کیا گیا اس طرح کہ نارے بینر اور مختلف اقدامات کیے گئے عورتوں نے تاکہ پاکستانی عورتوں کو اکسائیں اس بات پر کہ وہ بغاوت کریں ہر چیز کے خلاف اور انہیں آزادی کے نام پر یا ان کے حقوق کے نام پر مشتعل کیا جا رہا ہے بڑھکایا جا رہا ہے کہ شوہر کون ہوتا ہے بیوی کو روکنے والا بیوی اپنا جسم خود مالک ہے جہاں چاہے اپنا جسم پیش کرے اس طرح کے عبارتیں یا باپ کون ہوتا ہے بیٹی کو روکنے والا بھائی کون ہوتا ہے بہن کو روکنے والا اس طرح کی بہودگی انہوں نے اس میں کی انہوں نے جذباتیت کی بھی پرواہ نہیں کی کہ اس کے مقابلے میں جذبات مشتہل ہوں گے اور جذباتی رد عمل آئے گا اور نہیں آیا اتفاق نجیب بات ہے کہ کھل کے یہ بے شرمی کا کام ہوا اور پاکستان کی جذباتی فضاء میں کوئی ذرا برابر لہر نہیں اٹھی جبکہ پاکستان کا محول اس طرح کا ہے کہ معمولی سبی واقعہ ایک بہت بڑا جذباتی توفان کھڑا کر دیتا ہے جیسے بارہا ہوا ہے ذرا سی بات پر لوگ بپر جاتے ہیں آگ لگا دیتے ہیں سڑکوں پہ آ جاتے ہیں مارنے مرنے پہ تل جاتے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ ہوا کیا ہے اور پیچھے کون ہے کیا کر رہا ہے جھوٹ بھی ایسا چاہے یہ غلط ہے اس کو نہیں دیکھتے صرف افوا کانوں میں پڑے اٹھ کے چڑھ دوڑتے ہیں لیکن اس واقعہ میں سب کچھ سامنے آیا منظر عام پر لیکن جذباتیت کو ٹھیس نہیں پہنچی جذبات کو اس سے یہ لگتا ہے کہ کچھ چیزیں معاشرے میں ایسے انجام پاتی ہیں کہ سب کی اس میں رضا شامل ہے یعنی کوئی اب ایک طرح سے انہیں تہہ دل کے اندر ان کے رضایت ہے کہ ٹھیک ہے شریعت میں برا کام ہے لیکن ہمارے دل کو تو اچھا لگا ہے ٹھیک ہوا ہے شریعت میں مثلا یہ بہر بے حجاب گھومتی عورتیں بد حجاب اور بے حجاب عورتیں یہ دین کو پسند نہیں ہے لیکن مردوں کو بہت پسند دیں گے حتی متدین مردوں کو بہت پسند دیں گے عورتیں چونکہ مرد کی کمزوری ہے مرد کے اندر ایک رجحان ہے شہوانی کہ عورتوں کو اس طرح بے حیائی کی حالت میں لطیفہ بھی بنا ہوئے اس اندرونی رجحان کا مرد کے تہ میں اوپر سے دین کا لبادہ اڑا ہوا ہو لیکن تہ میں تو اس کے شہوت ہے موجود ہے وہ شہوت اس کے اندرونی جو شوق رجحان ہیں انہیں برملا کر دیتی ہے چور آنکھوں سے انسان دیکھ رہا ہوتا ہے مرد بھی ہیں متدینین ہیں اہل علم ہیں کیا یہ میڈیا انٹرنیٹ فلان اس سے لطف اندوز نہیں ہوتے نہیں دیکھتے یہ تصاویر اور سارے فلمیں اور سب کچھ بس میں سفر کر رہے تھے مولانا صاحب بھی سفر کر رہے تھے باقی لوگ بھی اتفاق سے مولانا کی سیٹ اس اس طرح سے تھی کہ آگے کوئی خاتون بیٹھی ہوئی تھی پر پچھلی سیٹ پر مولانا بیٹھے ہوئے تھے تو بس ناہموار راستے جگہ جگہ ڈرائیور کو بریک لگانا پڑتی تھی اور کاری میں جب ناگہانی بریک لگتی ہے تو سواریاں آگے آگے کی طرف ساری چلی جاتی ہیں اگلی سیٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے یا ہاتھ سے یا بعض ٹکرا جاتے ہیں جو شیار نہ بیٹھی ہوئے ہوں وہ اگلی سیٹ سے ٹکرا جاتے ہیں تو وہ ایک دفعہ ڈرائیور نے بریک لگائی سارے مسافر آگے کی طرف جو کہ مولانا بھی بریک چونکہ لگی ناخاصتہ طور پر آگے اگلی سیٹ کی طرف گئے تو اگلی سیٹ سے ٹکرا ہی نہیں بس بچ گئے چاندینج کا فاصلہ رہ گیا چونکہ آگے خاتون بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے فوراں لا حول لا کہے پیچھے آٹھ گئے وہ اپنے پچھلی سیٹ پہ ٹیک لگا لی پھر تھوڑی دیر کے بعد آرام سے بیٹھی ہوئی تھے ناگہان بریک لگی پھر یہی آلت ہوئی سب آگے گئے یہ بھی آگے اور ٹکراتے ٹکراتے بچ گئے پھر کہا لا حول لا خوت تیسری دفعہ پھر ڈرائیور نے بریک لگا اس دفعہ اس نے زور سے بریک لگا دی تو اب سب آگے گئے مولانا بھی آگے ان بیلنس ہوئے تو اگلی سیٹ سے ٹکرا گئے پہلے ٹکراتے نہیں تھے ٹکرانے سے پہلے پہلے رک جاتے تھے اور لا خول پڑ دیتے تھے اب اس لفعہ وہ ٹکر ہو گئی لگ گئی ان کی رشانی اگلی سیٹ پہ بیٹھے مسافر کو لگ جو خاتون تھی جب لگ گئے تو اس کے بعد لا خول کے بجائے کہا الحمد اللہ رب انسان یہ لطیفہ ایسے گڑا گیا ہے مولانا لوگوں کے لئے لوگ بناتے رہتے گڑا ہوا لطیفہ ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کی تہہ میں اس تدیون کی تہہ میں دینداری کی تہہ میں رجحانات تو ہیں کون مرد ہے جو کہے کہ مجھے نہیں رجحان نہیں خواتین کی طرف معصومین تمام آئمہ انبیاء بیزار تو نہیں تھے شادیاں کی ایک سے زیادہ کی سب نے متعدد ازواج کی رجحان تو ہے لیکن اس کا ایک شریعی دروازہ ہے طریقہ ہے یہ جو منکرات اس طرح کے بے حیائی کے منکرات جب سامنے آتے ہیں اور لوگ متدینین نہیں بولتے کیوں نہیں بولتے اس لیے نہیں بولتے کہ اس کے نیچے جو چیز سامنے آئی ہے وہ ان کی لگتا ہے پسندیدہ چیز ہے اتنی ناغوار نہیں ہیں جتنی بعض کو لگتی ہے لگتا ہے ان کے لیے اچھی چیز تھی چونکہ انہوں نے اس پہ اکس عمل نہیں دکھایا اب یہ خواتین جو کھل کے سامنے آئیں اور انہوں نے یہ اپنے آپ کو ایک مطع بازار بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے اپنے جسم فروخت کرنے کی عورتیں ہیں پاکستانی عورتیں کچھ عرصہ قبل انڈیا میں دو تین قوانین متوالی طور پر پاس ہوئے ایک قانون یہ پاس ہوا کہ انڈیا میں مرد مرد سے اور عورت عورت سے شادی کر سکتے ہیں جنسی تعلق رکھنا کوئی جرم نہیں ہے انڈیا کے اندر پہلے جرم تھا انگریزوں نے جو قانون بنایا تھا ہندوستان کے لئے اس میں جرم تھا اور ابھی ہندوستانی عدالت نے باقیدہ اس کو ختم کر دیا پورے ہندوستان میں کسی نے کوئی حساسیت نہیں دکھائی لگتا ہے کہ تہہ دل میں جیسے وہ ٹکر لگی تو اب نہیں کہ یہاں تو حساسیت دکھانی چاہیے تھی منکر ہے بہت بڑا منکر ہے تباہی ہے دوسرا قانون یہ بنا کہ شادی شدہ عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات کوئی بھی مرد رکھ سکتا ہے شادی شدہ عورت کے ساتھ کسی بھی مذہب کی ہو ہندو مذہب کی ہو سکھ مذہب کی ہو ہندوستانی ہو مسلمان ہو اگر شادی شدہ عورت ہے کسی کی ماں ہے کچھ بھی ہے کسی بھی اس میں ہے دوسرا مرد ناجائز تعلقات اس سے رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے کوئی آکھ یہ شکایت نہیں کرے گا کوئی بھائی کوئی جیسے پاکستان میں غیرت کے نام پر اکثر عمل دکھاتے ہیں یہ غیرت ہندوستان میں ممنوع ہے نہیں کر سکتے اگر شادی شدہ عورت کو کسی مرد نے پسند کر لیا ہے یہ شادی شدہ عورت نے شوہر کے ہوتے ہوئے بچوں کے ہوتے ہوئے کسی مرد کی طرف اگر اس کا رجان ہے تو قانون جائز ہے اسے آپ نہ گھر میں روک سکتے ہیں نہ ہی عدالت میں آ کر اس کو چیلنج کر سکتے ہیں یہ جو پاکستان میں ہوا ہے اسی کی کڑی ہے اسی وقت تارز کیا تھا کہ یہ جو ہندوستان میں ہوگا پاکستان میں ضرور آئے گا اس بے حیائی پر کسی نے آواز نہیں اٹھائی کسی نے بھی پارلیمنٹ کے اندر جو ایک ڈراما ہوا پارلیمنٹ میں درنا نماز ہوئی اس احتجاج میں کہ کچھ لوگ پارلیمنٹ میں اتراز پاکستان کی قومی اسمبلی میں اتراز کرنا چاہتے تھے انہیں اسمبلی کے رئیس نے اجازت نہیں دی تو انہوں نے احتجاج وہیں پہ نماز شروع کر دی اسمبلی کے اندر ہی یعنی درنا دیا درنا نماز کی شکل میں دیا یہ ایک رد عمل ہوا کل پاکستان میں باقی جتنے بھی مزرگان ہیں کسی کی طرف سے کوئی ایسی وزنی آواز سامنے نہیں آئی تو ایسے لگتا ہے کہ تہہ دل سے راضی ہیں اس بات کے اوپر کہ عورتیں اگر نکلیں اور یہ جو مطالبات ہیں یا جو توقعات ہیں یہ اگر انجام دیں تو مرد خوشی لگتی ہے ان کے تہہ دل بعضوں نے تو اس کی حمایت کی ہے سیکولر لوگوں نے صحافیوں نے دوسروں نے اس کی حمایت کی ہے لیکن مذہبی طبقہ بھی خاموش رہا ہے اس کے اوپر حیات انسانی جس طرف سے بھی خطرے میں ہو اس کو تحفظ دینا یہ تقوی ہے قصاص تحفظ لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب اے صاحبان خیرد یہ تمہاری زندگی ہے زندگی کا تحفظ ہے لعلکم تتقون یہاں ایک موضوع اور اس آیہ کی مناسبت سے بنتا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو جائے وہ یہ کہ قرآن کریم کا جو اسلوب ہے آیات کا وہ اسلوب دین شناسی میں مطروق ہو گیا ہے اور اس نے ضرر پہنچایا ہے اسلوب ہدایت کا قرآن کریم کے اندر حق تعالیٰ جس اسلوب کے مطابق قرآن یا کتاب کو نازل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اصل مہور حیات انسانی ہیں انسان ہیں انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ان کے لیے ان کی تنظیم کے لیے ان کے نازم کے لیے اس کی ارتقاء کے لیے اس کے تقامل کے لیے اس کی رشد کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے ہمہ پہلو احکام اور ضوابط اور قوائد مقرر ہوئے ہیں اور انہی احکام کے اندر جہاں ایک ضابطہ بیان ہوا ہے اس ضابطے کا نتیجہ بھی ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور اس ضابطے کا فلسفہ بھی بیان ہوا ہے تنہا ضابطہ نہیں ذکر ہوا ساتھ یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ کیوں یہ ضابطہ ہے اور کس مقصود کے لیے ہے جیسے روزے کی آیت کے آپ سب جانتے ہیں پڑھتے ہیں اور پڑھئی یہ آپ کے سامنے کہ مومنین تمہارے لیے روزہ فرض کر دیا گیا ہے جس طرح پہلی عمتوں پر تھا اور جیسے پہلے والوں پر تھا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بَتَقْوَى بن جو وہ بھی تقوی کے موضوع کے لیے یعنی روزہ وجوب روزہ ذکر ہوا ہے ساتھ تقوی روزے کے ساتھ جوڑ کے ذکر کیا گیا ہے کہ روزہ اور تقوی کا آپس میں تعلق ہے جب ہم دین شناسی میں پہنچے فہم دین میں وہاں پر تقوی الگ کتاب میں چلا گیا روزہ الگ کتاب میں چلا گیا روزہ فق میں چلا گیا تقوی اخلاق میں چلا گیا جبکہ قرآن کریم کے اسلوب کے مطابق ایک آیت میں دونوں بِتصورتِ علت و معلول سبب و مسبب سبب و نتیجہ کے طور پر ایک ساتھ ذکر کیے گئے ہیں اسی طرح اس آیت کریمہ میں مختصر سی آیت ہے اس آیت کے اندر ہے کہ آپ کے لئے قساس میں حیات ہے قساس یعنی مجرم کو قاتل کو جنایت کار کو جنایت اور قتل کی سزا میں وہی سزا دینا جس کا وہ مرتقب ہوا ہے اس سے پہلے والی آیت میں اس کی زیادہ تشریح کی گئی ہے یہاں مومنوں کو خطاب ہے کہ آپ کے اوپر قساس لکھ دیا گیا ہے تیع کر دیا گیا ہے سبت کر دیا گیا ہے فِلْقَتْلَ اگر کوئی قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں قتل ہوگا قاتل کو قتل کیا جائے اگر بے گناہ اس نے کیا ہے بلا جواز قتل کیا ہے اَلْخُرُّ بِالْخُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ وَالْعُنْسَ بِالْعُنْسَ فَمَنْ اُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِتَّبَعُنْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اْتَدَابَ اَدَالِكَ فَلَهُ عَدَابٌ عَلِيمٌ قِسَاس کا حکم دے کر ساتھ یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسے مورد میں جہاں قتل کیا کسی نے اور قاتل کے مقتول کے ورسہ اگر اس کو معاف کر دیں تو اس میں بھی ایک حسن ہے قِسَاس میں حیات ہے اور معاف کر دینے میں بھی ایک حسن ہے وہ بھی آپ مد نظر رکھیں اگر یہ کام کیا تو اس میں بلائی ہے تمہارے لئے اور اس کے بعد ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ یَا أُلِ الْأَلْبَابُ اوپر ہے قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِسَاسِ فِي الْقَتْلَ نیچے والی آیت میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ اور ان دونوں کو آخر کر بے صورت تعلیل یہ ذکر کیا گیا ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِسَاسِ یَا لَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ اس کا ارتباط تقویٰ کے ساتھ ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم باتقویٰ ہو جاؤ تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ تاکہ تم تمہاری زندگی کو تحفظ مل جائے جب دین شناسی میں آتے ہیں ہم فہم دین میں وہاں ہم نے تقویٰ کو اخلاق کہہ دیا ہے اور قساس کو فکر میں علوم نے ایک ہی آیت کے مطلب کو بانٹ لیا ہے آپس میں جب عالمِ اخلاق تقویٰ کی بات کرتا ہے اخلاق میں وہاں قساس کی بات نہیں ہوتی اور جب فقی فق میں قساس کی بات کرتا ہے وہاں تقویٰ کا ذکر نہیں ہوتا لیکن قرآنِ کریم نے ان کا آپس میں تعلق ذکر کیا ہے اگر تقویٰ کو قساس سے جدا کر کے سمجھیں گے تو قساس کی بھی اہمیت ختم ہو جائے گی اور تقویٰ کو قساس سے ہٹا کر اگر دیکھیں گے تقویٰ بھی محدود ہو جائے گا جیسا ہو گیا ہے کہ تقویٰ محض ایک صفت نفسانی بن جائے گی جس کا تعلق صرف عادتوں سے ہے خلقیات سے ہے لیکن سماجیات سے نہیں ہے حیاتیات سے نہیں ہے محولیات سے نہیں ہے سیاسیات سے نہیں ہے اور اگر ہم اس کو ملا کے اس کے ساتھ دیکھیں جہاں پر قرآن نے تقویٰ کو جوڑا ہے ربط اور تعلق قائم کیا ہے قرآنِ کریم نے تقویٰ کا جس موضوع سے جیسے سیام سے جیسے قصاس سے اگر اس کے ساتھ ہم جوڑ کے اس کو تقویٰ کو لحاظ کریں وہ صورت میں ہمیں اندازہ ہوگا درست طریقے سے کہ ان احکام اور ان اناوین کا فلسفہ کیا ہے کس لیے یہ مدون کیے گئے ہیں اور کب ہم ان کا حق ادا کرتے ہیں مثلا ہم روزہ رکھیں اور تقویٰ نہ ہو روزہ ہو تقویٰ نہ ہو یہ کامل روزہ نہیں ہے یہ وہ روزہ نہیں ہے جو قرآنِ کریم میں فرض ہوا ہے قرآنِ کریم کا روزہ اس کا نتیجہ روزانہ بھی اور روزے کے اختتام پر بھی تقویٰ نکلنا چاہئے اگر تقویٰ نہیں نتیجہ نکل رہا تو یہ قرآنی روزہ نہیں ہے یہ سیام قرآنی نہیں ہے یہ تمہارا ثقافتی روزہ ہے فرہنگی روزہ ہے تمہارا آبائی رسم رواج کا روزہ ہے قرآنی روزہ اگر ہوتا تو اس کا نتیجہ تقویٰ ہو اب جب حدود و قصاص و دیات اور تاظیرات یہ خود ایک الگ باب ہے فقہ کا شریعت مقدسہ کا جس کا تعلق سزا و جزا سے ہے نظام مقافات سے ہے کہ انسان جو کچھ کرے گا اس کو بھگتے گا بھی یوں نہیں ہے کہ اس کو جو کرنا چاہے جیسے لبرلزم میں ہے کہ انسان جو کچھ کرنا چاہے اس کو کرنے دو پابندی نہ لگاؤ روکو نہیں اس کو حد نہ قائم کرو جو کرنا چاہتا ہے اس کو آزاد چھوڑ دو جانور کی طرح مثلا جانور کے لئے کوئی شریعت کوئی قانون کچھ بھی نہیں ہے انسانوں کے لئے قوانین ہیں انسانوں کے لئے آئین ہیں انسانوں کے لئے زوابت ہیں لبرلزم کا مطلب ہے کہ نہ آئین نہ دین کی ضرورت ہے نہ آئین کی ضرورت ہے انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے جسے جانور مرضی ہے جہاں جائے مرضی ہے جہاں چاہے لیٹ جائے جہاں چاہے اٹھ جائے جہاں چاہے بیٹھ جائے جو کھائے جو نہ کھائے جانور کو آپ واز نصیت نہیں کر سکتے انسان کو بھی نہیں کر سکتے یہ پستی ہے تنزل ہے مقام انسانی اپنے مقام سے اور اسے جانور کی سطح پر گرانے کے برابر ہے لبرلزم میں قوانین و حدود نہیں ہیں لیکن ادیان کے اندر ہیں ادیان کے اندر قوائد و حدود ہیں ان حدود کا ایک باب مقافات ہے مقافات عمل یعنی انسان نے جو کچھ کرنا ہے اس کا جواب دے بھی ہونا ہے انسان کو کیوں کیا ہے یہ اور ان عامال کی نشاندہی کی یہ ہے کہ یہ عامال اگر آپ انجام دیں گے یہ جرم شمار ہوں گے گناہ شمار ہوں گے اور ان گناہوں کی مقافات ہے یعنی اس کا بدلہ ہے اس کی سزا ہے یہ ابواب فق کے اندر علاہدہ ہیں جو آج کل مدارس میں نہیں پڑھا ہی جاتی یہ فق مجھے یاد ہے جب پڑھتے تھے فق کی کتاب شروع کی تھی تو استاد نے یہ کہہ کر چھوڑ دی تھی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ابتلا نہیں ہے مثلا کتاب الحدود حدود وہ سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں کہ جو یہ کام کرے گا یہ سزا ملے گی کتاب القضاء کتاب و شہادات تاظیرات یہ ابواب ہیں جو عدالتی شعبہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو عدالتوں میں جس طرح قوانین ہوتے ہیں یہ وہ قوانین دین کے یہ نساب میں ہیں لیکن پڑھاتے نہیں کیوں نہیں پڑھاتے چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے کس نے آج کل تو شرعی عدالتیں نہیں ہیں کوئی قاضی نہیں ہیں ان کے مطابق کسی نے حکم نہیں کرنا ہے تو ان کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کہہ کر انہوں نے چھوڑ دیا کہ اس کو پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نساب میں ہوتے ہوئے معطل ہیں یہ کلادم ہیں یہ بے دین طبقہ ان کو زیادہ اچھالتا ہے دین کے اندر جو بعض احکامات ہیں سخت جن میں سے ایک قصاص کو عموماً ذکر کرتے ہیں ایسے افراد جو گمراہی کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے یا کسی معموریت کی بنا پر یہ شبہات ڈالتے ہیں یا تعلیمات دین کو نافیمی کی وجہ سے اپنے تمسخور کا شکار قرار دیتے ہیں یا عدف بناتے ہیں پاکستان میں بھی ہیں ایک اہ دو کا بعض لوگوں کے جذبات کی وجہ سے نہیں چھیڑتے ان موضوعات کو لیکن ان کے اندر بھی ہیں جیسے تعلیمی اداروں کے اندر کرتے ہیں یہ کام تزہیق کرتے ہیں تمسخور اڑاتے ہیں ابھی چند دن پہلے بحولپور میں ایک پروفیسر کو اس کے شاگرد نے مار دیا چوری مار کے چند دن پہلے بعد میں ابھی سامنے نہیں آئے کہ کیوں مارا لیکن دو جو دلائل سامنے آئے اس قاتل نے پکڑ لیا جوان لڑکا ہے اس کا شاگرد ہے اس سے جب پوچھا کیوں مارا ہے تو اس نے کہا یہ اسلامی تعلیمات کا مزاق بڑھاتا ہے اس لئے مارا ہے اس کو دوسری دلیل کوئی اخلاقی ذکر کی گئی ہے واللہ علم اب کیا سامنے آتا ہے لیکن کرتے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر کم نہیں ہیں جو دینی تعلیمات کی چونکہ مسلمان بچے ہیں ایسے مسلمان بچے جن کو اسلام کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے کالجیوں یونیورسٹیوں میں جو مسلمان بچے پڑھنے جاتے ہیں بچیاں دین کے متعلق انہیں کچھ بھی پتہ نہیں نہ ماں باپ نے انہیں بتایا ہے نہ کہیں اور کسی مانبا سے بتایا ہے پیدا ہوتے ہی یا پیدا بھی شید اکیڈیمی میں ہی ہوئے ہیں انگلیش میڈیم اکیڈیمی میں پیدا ہوئے ہیں انہیں پیدا ہوتے ہی آگا ہی نہیں کسی نے بتایا نہیں اور جب ان کے سامنے جا کر اسلامی تعلیمات کو تمسخر کر کے توڑ مرود کے مسخ کر کے تضحیق میز ان کی تشریح کر کے پھر ان پر اتراز بھی کیا جاتا ہے اور ظاہرہ یہ خام ہیں انہیں معلوم نہیں ہیں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں کم نہیں ہے حساسیت نہیں ہے ان کو جیسے عرض گیا تھا کہ چند دن پہلے لاہور کی بڑی یونیورسٹی ہے انجنیننگ یونیورسٹی اس کی انتظامیہ نے وہاں ایک ڈریس کوڈ متعارف کروایا ہے لباس پہننے کے قوائد و ضوابط صرف لباس اور گفتگو یعنی یونیورسٹی میں اس قدر بدتمیزی بڑھ گئی ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ جو سیکولر انتظامیہ ہے اس کو بھی برداشت نہیں ہو رہا ایسی بےہدگی کپڑوں میں اور گفتگو میں یونیورسٹی کے اندر رائعج ہو گئی ہے لیکن جو اساتی دعا کر کلاسوں کے اندر گفتگو کرتے ہیں اکثر کی گفتگو کا موضوع دین ہوتا ہوئے مثلا ملکی آلات خراب ہیں وہ دین پر حملہ کریں عالمی آلات خراب ہیں وہ دین پر حملہ کریں گے اقتصادی آلات خراب ہیں وہ دین پر حملہ کریں مثلا ابھی موجودہ حکومت ہے اس سے معیشت نہیں سمل رہی تو بجائے اس کے کہ حکومت پر کوئی تنقید کریں وہ کسی مولانا پر تنقید شروع کر دیں گے یہ ساری مشکلات ان کی وجہ سے ہیں جن کا کوئی ربط نہیں ہے ان چیزوں کے اندر لیکن ایک فیشن کہہ لیں یا ایک رجحان ایسا عمومی پیدا ہو گیا ہے روشن فکری کہ آپ ضرور کسی نہ کسی دینی موضوع کا انکار کریں اس کا تمسخور اڑائیں اس کا مزاق اڑائیں تاکہ آپ کو مادرن انسان سمجھا جائے اگر آپ نے دینی تعلیمات احترام کیا ان کا تقدس کا خیال رکھا تو اس کا مطلب ہے آپ بہت بیک انسان ہیں پسماندہ لوگ ہیں اب تک پرانی باتوں کو احترام کرتے ہیں ان میں سر فیرست یہ موضوعات ہیں قصاص و دیات کہ یہ کیوں ہیں پاکستان کے ہی گر افراد بات صحفی پاکستان میں بہت بے ہدا وہ ہر مقدس چیز کا مزاک اڑانا وہ اپنے لئے ایک اعزاز سمجھتے ہیں اور اس میں مقدسات میں ضروری نہیں کہ دینی مقدسات ہوں قومی مقدسات ملکی مقدسات ہر چیز کا تمسکر اڑانا ہر چیز کو استہزا کی صورت جوان نسل تعلیم یافتہ کے ذہنوں سے یہ تقدسات سارے ختم کیے جائیں اسے کہتے ہیں تقدس زدائی پائمالی تقدس کہ آپ اتنا تضحیق اڑھائیں مختلف طریقوں سے کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کی تقدس ہی ختم ہو جائے جب تقدس ختم ہو تو پھر نہ اس کے قریب آئیں گے نہ اس کو اہمیت دیں گے یہ تقدس زدائی کا عمل شیطانی باس صحافی نام نہاد صحافی کے صحافی بھی نہیں صحافی ایک بڑا ذمہ دار عنوان ہے یہ در حقیقت شیطان جو گمراہ کرتے ہیں وہ تو صحافت کے زمرے میں نہیں آتے صحافت تاریخ بھر میں اگر علوم ہیں آپ کے پاس تو اسی صحافت کا نتیجہ ہیں جنہوں نے محفوظ رکھے علوم یا تاریخ اور آج ہم تک پہنچائی ہیں یہ جو پیشاور نکلے ہیں آج اور انہوں نے سیاست کی خاطر یا اپنی حوص کی خاطر صحافت کو بھی آلودہ کیا ہے ایک موضوع دلچسپی کا ان کا اسلامی تعلیمات کو تخریب کریں اور خام جوان جس کو اپنے مذہب کے بارے میں معلومات نہیں کسی نے اس کو بتایا نہیں وہ خاموشی سے سنتا رہتا ہے پہلی دفعہ اس کو تھوڑا چپتا ہے لیکن دوسری دفعہ تیسری دفعہ چند دفعہ سنننے کے بعد وہ بھی عادی ہو جاتا ہے اور اسی طرح سوچنا شروع کر دیتا ہے بغیر کسی علم کے آگاہی کے اور شعور کے ان میں عرض کیا تھا کہ قصاص کو زیادہ نمائع کر کے عدف قرار دیا جاتا ہے قرآن کریم میں قصاص کا فلسفہ بھی ذکر ہوا ہے اور اس فلسفہ میں تقوی ہے و تقوی یعنی تحفظ حیات انسانی اور قصاص اس کا ایک اہم حصہ ہے کہ حیات انسانی کے خطرات کو آپ اسی مقافات عمل سے گزاریں تاکہ حیات انسانی محفوظ رہے اور تقوی اس وسط کے ساتھ انسان اپنائے چونکہ جو بھی قرآن نے ذکر کیا کہ ہم نے آپ کے لئے یہ مقرر کی ہے لَعَلَّكُمْ تَتَقُون شاید یا تاکہ تم تقوی پر پہنچ جاؤ ہو سکے یا ممکن ہے کہ تم تقوی پر پہنچ جاؤ کہ تقوی تک پہنچانا ضروری ہے یعنی محفوظ زندگی انسانوں کو فراہم کرنا انشاءاللہ خدا وان تبارک وطالہ ہم سب کو تقوی تمام مسلمین کو نصیب فرمائیں انشاءاللہ وان publication انشاءاللہ لمحافظ دورہ